اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ملک محمد احمد آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر قصور سے سردار دفر ڈوبر کی ریپورٹ کے مطابق قصور راجہ وال کے نواہی گاؤں فتیانہ میں اسمانی بجلی کہر بن کر موشیوں پر گر پڑی بجلی گرنے سے پانچ راز بہنسیں ہلاک گاؤں فتیانہ کے بوٹا جٹ کے ہاتھا موشیوں پر گری جس سے مالک پندرہ لاکھ مالیتی بہنسوں سے محروم ہو گیا بڑی مشکل سے جانور لیے تھے اس کی آمدنی کا ذریعہ مال موشی ہی تھے جس سے مالک کا چولہ تھنڈا پڑ گیا لودرہ سے ڈسٹک ریپورٹر جوما خان جویا کے ریپورٹ کے مطابق روڈ پکا سٹیڈیم سے بجلی کی 11 کیوی کی نئی لائن کا ڈیمانڈ نوٹس میں واضح کمی 22 لاکھ بچترہ ہزار سے کم ہو کر 5 لاکھ بھی 40 ہزار پانچ سو پر ہم ایکسین واپڈا محسن نظیر اور خصوصی تاؤنڈ راو عاتیق صاحب کی آتھا کرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں 17 لاکھ 32 ہزار کی بجت پر ایک بار پھر سے ایکسین واپڈا محسن نظیر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں رانہ عبدالحمید ایم ڈی سیٹی صدر پاکستان تحریک انصاف کروڑ پکا جمشیر مجید تحصیل سپورٹس افیسر کروڑ پکا محمد اینام سب انجنئر ملتان امراض ہے لالا موسا سے شہداد دلبری کی ریپورٹ کو مطابق زلہ بر کی طرح لالا موسا میں بھی پانچ روزہ بیس تا چوبیس ستمبر انصداد پولیو مہم جاری ہے ٹیم میں گھر گر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں اسی دوران زلہ بر میں پانچ سال تک عمر کے ساڑھے چار لاکھ کے قریب بچوں کو پولیو سے لچاؤ کے قطرے پلاے جائیں گے اسی سلسلہ میں ایم ایس تحصیل لیول ہسپتال لالا موسا ڈاکٹر مرزا محمد اشرف کی زیرے نگرانی لالا موسا میں پولیو کی ٹیم میں گھروں میں جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں تحصیل لیول ہسپتال کے محکمہ سے پولیو کی ٹیم شفیق صفیہ اور مبین پر مشتمل ٹیم بڑی محنس سے دور ٹو دور صبح سے چار بجے تک پولیو کے مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں تحصیل لیول ہسپتال لالا موسا کی پولیو کے ٹیم شفیق صفیہ اور مبین نے کہا کہ عوام کے تعامل کے بغیر انصداد پولیو مہم کی کامیابی نمکن ہے سیبی بلوجستان سے شہباز یوسط زائی کی ریبورٹ کے مطابق کمیشنر سیبی ڈویین بالاچ عزیز نے سرکٹ ہاؤس سیبی میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا جس میں عوام کی بڑی تداد نے شرکت کی عوام نے دوئی گیس بجلی پینے کے ساتھ پانی ہیلتھ ایڈوگیشن اور ایجی آفس کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر سے زاہد شاہ اے ڈی سی وحید شریف امرانی ایس ایس پی سیبی سردار خالد کے علاوہ تمام محکموں کے افسران موجود تھے پھلی کوچہری کے دوران شہریوں نے سرکاری دفتروں میں افسران کا حاضر نہ ہونا اور سرکاری کاموں کی سست روی پر کمیشنر سیبی ڈویین اور ڈیپٹی کمیشنر کو اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ کئی کئی ماہ سے سرکاری دفاتر میں روز چکر لگانے کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے کمیشنر سیبی ڈویین بلاج عزیز نے کہا کہ افسران عوام کے خادم ہیں جس معاشرے میں افسران عوام کے مسائل حل نہیں کرتے ایسے معاشرے دنیا میں کبھی ترقی کی منازل تہہ نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ جب تک اس سیٹ پر موجود ہوں عوامی مسائل حل کرنا میری قومی ذمہ داری ہے کمیشنر سیبی ڈویین نے کہا کہ ہر ماہ کھلی کچھا ہی مناقض ہوگی جس میں عوامی مسائل سنے جائیں گے جس محکمے کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی اس محکمے کے خلاف کاروائی کر جائے گی ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 28 نیوز چینل اور آنے والی نئی اپ ڈیٹ کا انتظار کریں